بڑتی وارداتوں کے ساتھ ساتھ اگر کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کی بات کی جائے تو ایسے کیسز جو ہیں آئے دن ان میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے ننہ سا بچہ اس بچے کو ورگلا پھسلا کر ایک قبرستان میں لے کر جاتا ہے اس کو حوص کا نشانہ بناتا ہے حاجی محمد نے کیا کیتے تھے تو حاجی زیادتی کیتے تھے اساں بالے نہ گھر کھڑے گئے ہیں اساں ہوتا جنازے تھے گئے ہیں یہ تھے جلال کو پی رہا لیں اتھوں کے نہ ساں گئے ہیں تو ساڑھا بالے نہ اتھا گھارے چھے نہ بھی ہوش بھی آئے ایک قبر دے اتھے سے یہ نہ اندھے نالے نہ زیادت کی کیتے والے نہ اندھے نہ ڈٹھے نہ ہرچہ ڈٹھے نہ خون پی شاہ بھی چلدہ بھی آئے تو بندہ بھج گیا اسے گھروں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اجاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا ناظرین اے دن بڑتی وارداتوں کے ساتھ ساتھ اگر کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کی بات کی جائے تو ایسے کیسز جو ہیں آئے دن ان میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے اور یہ فریم میں نظر آنے والا یہ ننہ سا بچہ سات سالہ محمد وزیر جو کہ تھانہ صدر جلال پپیر والا کے نوہی علاقہ کوٹلا چاکر سے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ گزشتہ روز جو ہے حاجی محمد کے نام کا پندرہ سولہ سالہ عباش جو اس بچے کو ورگلا پھسلا کر ایک قبرستان میں لے کر جاتا ہے اور قبرستان میں اس کے ساتھ اپنی اس کو حوص کا نشانہ بناتا ہے اس کے والد محترم جو یہ صدر بھائی ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں مستری کا کام کرتے ہیں یہ بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے تفصیلاً اس واقعے کے بارے میں بات کریں گے جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی کیا وقت ہوا پیش ہوا ہے آپ کے ساتھ ساڑھا سی پھپڑ فوت تھی گیا اسا ہوں دا جنادہ اچھی وجہ پھوڑی اسا بالہ نا گھر کھڑے ہی گیا اسا ہوں دا جنادہ تھی گیا یہ تھی جلال کو پی رہا ہے اتھوکن اسا گیا ہے ساڑھا بالہ نا اتھا گھارے چھے نا بہوش پی آئی وہ ساڑھا چھوٹا ایک بھراوی ایک جوان اوہ نا مزدہ کہ کچھ آتے ہیں ایک کبر دو اتھے سینا اندھو نالنہ زیادکی کتی ہے چھوڑی دے درابی دے رہ گئے مطلب ہے کہ اندھو سلوار سلوار ہر شہلی کیا نام ہے زیادتی کرنے والے حاجی محمد سینا دا نا ہے سینا کس برادری سے تعلق سینا دا سینا دا سینا دا سینا سینا دا سینا دا سینا دا سینا دا سینا آپ کوٹلا چاکر کے ریائشی ہیں ہم سائے ہیں آپ کے ہم سائے ہیں ساڑی ہیں ہم سائے ہیں شہر ہیں وہاں دے باوجود ہے ناسا ہینے کچھ آتے ہسپتال ہے ہسپتال ہے ہسپتال ہے ہسپتال ہے کہ بے تھانے دی رپورٹ دا کام ہے اساں والوں نے کہا کہ میڈک نے موبیل دی بینٹری مکی ہے انہوں نے آکے جینا مسائے کے بندہ بیا کھڑا ہی والوں نے نمبر ملا ہے تھانہ آگے چھوڑی والوں دے باوجود کسی اور بندے نے وان فیو کال کیا جا ہوں بے بندے نے کال کیا چیے والو تھانا آگے سے والے نے اندھے نا ڈٹھے نے ہر چھاڑی نے خون پیشاہ بے چلدہ بیا ہے والے نے ان کو ٹی کے دوائنے اندھے پیچھو بنے میں کو رلے گھن گیا وہ بندہ بھاج گیا ہے گھروں انہیں والے نے سویلے سویلے ساتھ بجے بندہ اپنا پیچھ گا دیتے سے پولیس نے افیار دے دیتے ہیں افیار دے دیتے ہیں سارے کولے سے ہونے نا او تھانے ہوا لاتج بیٹھے بچے کا ڈی اینے ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا ہے آج جہاں دے پیان خاکوئے نا بھی گھن کے بینے ہیں اسا ہے نا جلال کو رچائے بیٹھے ہیں بچے کو گھن کے میں ہونے وہ جو حاجی محمد ہے جس نے بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ درندہ صفت انسان اب پولیس کی حراست میں ہے جیہا ہراست ہے چھے جیہاں انہوں جیہاں چھوڑنی کہنا چاہیں گے آپ آلا افسران جیہاں میں نا یہاں دی میربانی ہے وزیر آزم مریم نواز کو اسا ہوندے ووٹر ہیں اسا ہمیشہ ساری زند کی ووٹی ہونا ہے کو نو لیکو دیتے میربانی ہے ساڑے نال انہیں ساتھ تھا ساڑے بچے دنال جیرہ انہیں زیادت کی گتے سخت سخت سزا ملی جیہاں آپ نے بچے کے والد محمد صفدر کی بات سنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ ان کے ساتھ جو بھی وقوع پیش آیا ہے مبینہ طور پر انہوں نے بیان کیا ہے اور حاجی محمد جو ہے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے اور پولیس نے وقتی طور پر جو ہے مقدمہ بھی درش کر دیا اور قانونی کاروئی کا انہوں نے بقیدہ طور پر آگاز بھی کر دیا ہے اور یہ بھی بھائی بتا رہے تھے کہ ڈی این اے کے لیے وہ آج انہوں نے ہمیں بلائیا ہے تو ہم روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ بچے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اگر بچے نے کچھ بتایا تو اسلام لیکو بیٹا کیا نہ آئے تودا بیٹا کیا نہ آئے تودا محمد وزیر محمد وزیر حاجی محمد نے کیا کیتے تودنال کچھ لہات زیادتی کیتے تھے اچھا کچھ لہات زیادتی کیتی ہے باتمیزی کیتی ہے ناظرین آپ نے مصوم ننی سی جان کی بات سنی ہے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا اردو بھی نہیں بول سکتا کیونکہ یہ سریکی بیٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اس بچے نے بولا ہے کہ اس درندہ صفت انسان نے میری شلوار اتار کر مجھ سے بت نمیزی کی ہے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کی یہی اپیل ہے وزیر اللہ پنجاب ایجی پنجاب سے کہ ان کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے ان کو انصاف دلائے جائے اور یہ جتنے بھی ریاستی یہاں پر جو ریاست کے دعوے دار ہیں وہ بھی اس بات کو توجہ سے سنے اور ان کے اوپر توجہ دے کہ ایسے درندہ صفت انسان جو ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں دن دہاڑے دندناتے پھر رہے ہیں اور ایسے بھی کیس رپورٹ ہوئے ہیں کہ انصاف نہ ملنے پر بچوں نے خود کشی کر لی ہے جیہاں ناظرین ایسا واقعہ گزشتا کچھ عرصہ پہلے یہ بھی جلال پپیر والا میں ہوتا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ پانچ عباشوں نے زیادتی اس کو بچے کو نشانہ بنایا اور انصاف نہ ملنے پر اس بچے نے خود کشی کر لی ایسے ہی یہ جو کیس ہیں ان میں دن با دن جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین ان کی دعائی عالی افسران تک ہے اب عالی افسران کی کیا عزیمہ داری بنتی ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اور ناظرین آپ نے اپنی کمنٹ میں رہ دینی ہے ضرور اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ ان کی آپ آواز بن سکیں اگلے پروگرام تیکلی اجازت دیجئے اللہ حافظ